خاندانی نظام کی بقا کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت طریقے سے خاندانی نظام کی امارت کو کیسے ترتیب دینا ہے اس کو آپ نے بیان کیا اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس کی ریکارڈنگ کو گھر میں سنایا جائے کہ یہ امارت کیسے بنی ہے اور اس کو کیسے باقی رکھنا ہے تو یا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاندانی نظام کی امارت ہے اس کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر کھڑی ہے بلکہ انسانوں کا ابتدائی رشتہ ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے جس سے آگے باقی رشتے پھر بعد میں بنے ہیں میاں بیوی کا رشتہ جیسے ہی ٹوٹتا ہے یا اس میں خرابی آتی ہے یا اس میں جو ہے نا وہ کسی طریقے کا تنازہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر پوری امارت جو خاندان کے وہ مسمار ہو جاتی ہے وہ گر جاتی ہے بنیادیں ہل جاتی ہیں اور پھر آگے اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں دونوں طرف کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی اہمیت کو کیسے بیان کیا یہ قرآن مجید کو پڑھ کے اندازہ لگانا چاہیے سورہ روم اور اس کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجل تسکنو الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے آیت کی ابتداء میں اور آیت کے اختتام میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا سبحان اللہ مجھے بتائیں جس رشتے کو رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رحمت اور محبت رکھی ہے سبحان یعنی کسی اور رشتے میں اس طریقے سے بیانی ہوا جس میں میاں بیوی کو اللہ رب العالمین جانا اور میں خلال کسی اور رشتے کو نشانی فرمائے بھی نہیں نشانی نہیں فرمایا اب یہ دیکھیں میاں بیوی کے رشتے کو نشانی قرار دیا ان کے درمیان محبت رکھی ہے رب نے رکھی ہے اور مجھے بتائیں جو بندہ اس محبت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اس مودت کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اور اس کے اندر چغلی غیبت جھوٹ بہتان تراشیوں کے ذریعے ان میں تنازہ کھڑا کرتا ہے وہ اتنا بڑا ملعون شخص ہے کہ شیطانِ لعین کسی اور گناہ پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی کے درمیان تنازہ کھڑا کرنے پر خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تو میاں بیوی کے درمیان جو تنازے ہیں اس کی بڑی وجہ سب سے پہلی بات تو یہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا لباس ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہونے کے باوجود محبت کا نشان ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کو پھر بھی اجنبیت کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہی یہ تنازے کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے اس سے بغض نہ رکھے اس کے ساتھ کسی طریقے کا دشمنی کا پیمانہ نہ کھڑا کر دے کیونکہ اگر اس کی ایک بات اس کو بری لگ رہی ہے تو بہت ساری باتیں اچھی بھی تو لگیں گی اور اسی طریقے سے یہ تنازے کی صورت میں اب اسی طریقے سے جو بیوی ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو شخص ہے زمانے سے لڑ رہا ہے باہر جا کے یہ مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اٹھا کے آ رہا ہے کس طریقے سے یہ باہر کے معاملات نمٹا رہا ہے کس طریقے سے یہ لوگوں کے بہیویئر کو برداشت کر رہا ہے تو اب جب یہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آیا ہے تو اس کے لئے صرف ایک ہی دامن بچا ہے جس نے اس کو تسکین اور شکون پہنچانا ہے اور وہ بیوی کا دامن ہے اور وہ بیوی کی گود ہے جب تک جو ہے نا وہ بیوی اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ میری حمد دلانا اور میری طرف سے محبت دینا اور میری طرف سے اس کو حوصلہ دینا اس کے اندر ایسی حمد پیدا کر دیتا ہے کہ یہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور جب گھر کے اندر بیوی اس سے لڑنے پر تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بلیم دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ شوہر دل سے بزدل ہو جاتا ہے کم ہمت ہو جاتا ہے اور پھر وہ معاشرے سے لڑ نہیں پاتا اور اگلی بات جو میہ بیوی کو تنازع کی طرف لے جاتی ہے یہ شادی کرنے سے پہلے انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے تو انہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے وہ شوہر کو نہیں پتا ہے اور شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بیوی کو علم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ سب سے پہلے دلہ بننے سے پہلے اور دلن بننے سے پہلے اس کو پڑھا جائے اس کو اپنے علم میں لائے جائے یہی وجہ ہے چھوٹا سا تنازع ہوتا ہے کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو گیا ہے اور جوہنا یہ اس نے مجھے فلا موقع پر سوٹ نہیں لے دیا اور کیا بات ہوتی ہے مجھے طلاق دے دو وہ کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر جب طلاقیں لے لیتے ہیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مولانا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی راستہ نکالیں تو یہ برداشت جس طرح آپ نے فرمایا برداشت رواداری اور رشتوں کے اندر جو تناسب ہے جو اعتدال ہے جو توازن ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں جوہنا وہ غلطی پر ہوتی ہے زوجہ مضروف ہوتی ہے اس وقت شہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کا ساتھ دے اس کو حمد دلائے اس کو حوصلہ دلائے تو یہ تنازع ختم ہو شکتے ہیں یہ اسی صورت میں ختم ہوں گے جب ہم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے رشتے کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں تنازع نہیں کریں گے اور ہمارے بیٹے کا جگڑا نہیں کریں گے مطلب وہ شیروانی آرڈر کرنے سے پہلے اور غرارہ شرارہ آرڈر کرنے سے پہلے ان کو حقوق کی کتاب پڑھائی جائے کہ ایکچولی وہ فرائز کی ہمارے ہاتھ حقوق کی تو ساری تنظیمیں پوری دنیا میں فرائز کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں تو فرائز کا چپٹر پڑھایا جائے ان کو سمجھایا جائے